بسم اللہ الرحمن الرحیم انٹرنیٹ اپلیکیشن ہم آلریڈی چیپٹر نمبر فرسٹ میں ڈسکس کر چکے ہیں اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ انٹرنیٹ اپلیکیشن کو ہم نے سیکیورٹی کس طرح پروائیڈ کرنی ہے ایک چھوٹا سا کانسپٹ یہاں پہ دوں ایک چھوٹا سا چھوٹی سیٹی کہ یہ جو ٹاپک تمام یہاں پہ لکھا گیا ہے یہ ایکچوال میں سرور کو سیکیورٹی پروائیڈ کرنے کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ فار اگزیمپل آپ کے پاس فیس بک کا سرور ہے تو آپ نے فیس بک کے سرور کو کس طرح سیکیور بنانا ہے تاکہ آپ کے یوزر جو ہیں جو آن لائن یوزر ہیں جنہوں نے آپ کے سرور کے اندر پروفائیلز وغیرہ بنائی ہوئی ہیں ان کے ڈیٹا کو آپ نے کس طرح سیکیور رکھنا ہے تو اسی کی حوالے سے یہ ٹاپک ہے ہمارا تو چلے جی دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوئے یہاں پہ انٹرنیٹ اپلیکیشن سیکیورٹی ریفرز ٹو پریونٹیو میرے اگینس تریڈ ڈیٹ کن ہارم دہ انٹرنیٹ اپلیک ایک ایک سیچیورٹی سے مراد مطلب ایسے ایکسی تمام پریونٹیو میرز ایسے تمام کام جو آپ کے ڈیٹا کو ہام فل بنا سکتے ہیں یا آپ کے ڈیٹا کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں چوری کر سکتے ہیں ان چیزوں سے بچانے کے لیے جو ہم سیکیورٹی پروائیڈ کریں گے اس کو ہم کہتے ہیں انٹرنیٹ اپلیکیشن سیکیورٹی انٹرنیٹ اپلیکیشن سیکیورٹی ہمارے پاس کہہ رہے ہیں جی آویلیبل ہے 24x7 اور آفر ایکسس تو مینی پیپل لیڈنگ تو ہائی ریسک آف انسٹرکشن یہ آپ کے پاس جو انٹرنیٹ اپلیکیشن کی بات ہو رہے ہیں فار ایکزمپل آپ یوز کر رہے ہیں فیس بک آپ یوز کر رہے ہیں آپ ٹویٹر یوز کر رہے ہیں آپ انسٹرگرام یوز کر رہے ہیں یہ تمام آپ کے پاس آ جاتی ہیں کس پہ انٹرنیٹ اپلیکیشن پہ تو وہ آپ کب کب یوز کر سکتے ہیں لازمی بات ہے جب آپ اوپن کرتے ہیں آپ کے پاس انٹرنیٹ ہوتا ہے آپ کے پاس اپلیکیشن ہوتی ہے تو آپ جیسے اس پہ کلک کرتے ہیں وہ آپ کے پاس سامنے اس کا انٹرفیس آ جاتا ہے آپ 24x7 کسی بھی وقت آپ اس کو ایکسس کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگی جی اور یہ جو آپ 24x7 اس طرح آپ یوز کر سکتے ہیں اسی طرح جو بندہ اس کو اٹیک کرتا ہے جہاں سے مراد ہیکر ہے تو وہ بھی اس کو اسی طرح ہی ایکسس کر سکتا ہے جس طرح ایک عام یوزر اس کو ایکسس کر سکتے ہیں لیکن اس کے ایکسس کو روکنے کے لیے ہمیں کچھ میئر کرنے ہوتے ہیں ہم پیونٹیم میئر کہتے ہیں اس کو وہ ہمیں کرنے ہوتے ہیں اچھا جی نیکس پوائنٹ ہے انٹرنیٹ اپلیکیشن اور ون ریول ٹو ای وائیڈ ویریٹی آف تھریٹس جو آپ کے انٹرنیٹ اپلیکیشن آدمی کو نظر آ رہا ہے کوئی بھی بندہ کسی بھی سائٹ سے آکے اس کو اٹھا سکتا ہے ہر بندے کو ہر بندے کی ایکسس میں ہے ہر بندہ اس پہ کسی بھی سائٹ سے اٹیک کر سکتا ہے تو اسی طرح ہماری جو انٹرنیٹ اپلیکیشن ہے جیسے میں نے آپ کے ایکزمپل دی یہاں پہ کہ فیس بک آگا ٹویٹر ہوگیا تو وہ کیا ہیں وہ وائیڈ ورائیٹی آف تھریٹس کو کیا ہیں مطلب جو تھریٹس ہیں وہ کسی بھی وقت کہیں سے بھی ان پہ اٹیک کر سکتے ہیں ہیکرز ان کو سٹیل کرتے ہیں ٹھیک ہے جو ہیکر ہوتے ہیں وہ اٹیک کرنے والے ہوتے ہیں اب یہاں پہ آگئے ہیکر کے دیفنیشن وہ سمپل بلکھیں کہ وہ کیا کام کرتے ہیں ہیکرز کین سٹیل موڈیفائی اور ڈیلیٹ سینسیٹیو ڈیٹا ہیکر یہ کام کر سکتے ہیں وہ آپ کا ڈیٹا چوری کر سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں یا آپ کا ڈیٹا ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اپلیکیشن سیکیورٹی کو یا انٹرنیٹ اپلیکیشن کو سیکیورٹی پروائیڈ کرنے کے لیے بتایا جا رہے ہیں کہ اس چیز کی پھر ضرورت ہے کہ آپ کنٹی نیوز لی کیا کرتے رہیں جو آپ کا سرور ہے اس کو منیٹر کرتے رہیں دیکھتے رہیں کہ آپ کی تمام چیزیں جو نارمل روٹین میں جس طرح چلتی ہیں اسی طرح نارمل روٹین میں چل رہی ہیں یا نہیں چل رہی ہیں ٹھیک ہو گیا اگر نہیں چل رہی ہیں تو اٹمیز آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی آپ کو تھریٹس مل رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ان تھریٹس کو بلوک کرنا ہے وہ ہیکر جو تھریٹس دے رہے ہیں یا جو مطلب کوشش کر رہے ہیں آپ کے ڈیٹا کو ہیک کرنے کے لیے تو آپ نے ان کو بلوک کرنا ہے انٹرنیٹ اپلیکیشن سیکیورٹی سسٹم کنزیسٹ آف فائر والز جو آپ کو مطلب سیکیور کر سکتا ہے آپ کے سسٹم کو ان میں کیا کیا ہیں جی فرسٹ پن فائر وال ہے انٹی ویرس پروگرام ہے سپائی ویئر ڈیٹیکشن ہے ان ریموال پروگرام ان انکرپشن ڈیکرپشن پروگرام یہ تمام آپ کو کیا بتائی جا رہے ہیں یہ ایسے سوفٹیئر کے نام بتائے جا رہے ہیں جو آپ کے ڈیٹا کو سیکیور کر سکتے ہیں جو آپ انٹرنیٹ اپلیکیشن یوز کرتے ہیں ان کو سیکیور کر سکتے ہیں یا آپ ایک چھوٹا سا ڈائیگرام بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہ آپ دیکھیں فائر وال درمیان میں لگا ہوئے جو کہ کہاں پہ ہوتا ہے ویب اپلیکیشن کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ فائر وال کیا کرتا ہے وہ فائر وال جو ٹریفک آ رہی ہوتی ہے جو آپ کے اس ویب اپلیکیشن کو سرور کے اوپر ایکسس کر رہا ہوتا ہے تو وہ فائر وال اس کو فلٹر کر رہا ہوتا ہے کہ آیا یہ بندہ ٹھیک ہے یا غلط ہے تو یہاں پہ دیکھیں ایک بندے کو انہوں نے ریڈ انسرکل کیا ہوا ہے اور سیکنڈ ون اس گرین اب ریڈ والے نے کچھ ایسی ایکٹیوٹی کی ہے جسے آپ کے فائر والے نے آپ کو وارننگ دے دی ہے کہ یہ والا بندہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یا یہ تھریٹس ہے آپ کے پاس اور یہ جو ہے یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہاں پہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا جہاں پہ بھی آپ کے فائر وال کو کچھ ایب نارمیلٹی نظر آتی ہے تو وہ اس کو کیا کر دیتا ہے آپ کو وارننگ دے دیتا ہے تو یہ تھا سیمپل آپ کا انٹرنیٹ اپلیکیشن سیکیورٹی نیکس ٹاپک ہمارا ہے جی کمپیوٹر ہارڈ ویئر کمپیوٹر ہارڈ ویئر ہمارے پاس سیمپل وہ ہوتے ہیں جن کو ہم ٹیچ کر سکتے ہیں تمام ٹینجیبل پارٹس آف کمپیوٹر جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس کمپیوٹر ہارڈ ویئر میں آ جاتے ہیں ٹینجیبل پارٹس سیمپل میں نے ایک ورڈ یہاں پہ یوز کیا ہے ٹینجیبل ہم کہتے ہیں ان ڈیوائسز کو جن کو ہم ٹیچ کر سکتے ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں تو وہ آپ کے پاس ہوتے ہیں کمپیوٹر ہارڈویرز یہاں پہ کیا کہہ لکھے ہوئے ہیں کمپیوٹر ہارڈویر یہ تمام دیوائیس کے نام لکھے گئے ہیں میبھی یہاں پہ کچھ کنفیوجن ہو تو مینز کہ آپ کے پاس وہ تمام راستے یا تمام وہ کیبلنگ جو اندر ہوئی ہوتی ہے کمپوننٹس کے اندر مدربورڈ کے تمام کمپوننٹ جو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو وہ آپ کے الیکٹرونک سرکیٹری مطلب وہ کیبلنگ جو ہوتی ہیں ان کے ذریعے کو لنک ہوئی ہوتی ہیں تو وہ بھی آپ کے پاس کیا آ جاتے ہیں کمپیوٹر ہارڈویر میں آ جاتے ہیں پھر ان تمام ہارڈویر کو کیا کیا ہوئے ہیں ان تمام ہارڈویر کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک کو ہم نے انپوٹ ڈیوائس کا نام دیا ہے اور دوسرے کو ہم نے آوٹ پوٹ ڈیوائس کا نام دیا ہوا ہے تو چلیں جی دیکھتے ہیں انپوٹ ڈیوائس میں کیا لکھا ہوا ہے اس کو بزید میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا میں سمپل تھوڑا تھوڑا بس بتایا جا رہا ہوں کیونکہ یہ تمام چیزیں آپ نے پریکٹیکل لائف میں بھی یوز کی ہوگی انپوٹ ڈیوائس میں ہمارے پاس کیا ہیں جی انپوٹ ڈیوائسی آر یوز جن کے ذریعے ہم کمپیوٹر سے کمپیوٹر سے کمپیوٹر کر سکتے ہیں اوکے ہو گیا یہ کیا کام کہتے ہیں انپوٹ ڈیوائسی جو ان کا مین فنکشن ہے یہ ڈیٹا ایکسپٹ کرتے ہیں یوزر سے پر ایکزمپل آپ نے کی بورڈ سے کوئی بٹن پریس کیا یہ میس کہ وہ کیا کر رہا ہے وہ آپ سے ڈیٹا ایکسپٹ کرتے ہیں اب اس نے ایکسپٹ کر کے کیا کیا اس کو کنورٹ کر دیا ہے کنورٹ کس میں کیا ہے ماشین لینگویج میں ماشین لینگویج کیا ہے زیرو اینڈ وان بائنری لینگویج اس میں اس نے کنورٹ کیا ہے اور پھر ماشین کو میسیج دیا ہے کہ یوزر نے یہ چیز پریس کی ہے تو یہ سیمپل کام ہوتا ہے آپ کے انپوٹ ڈیوائس کا دیس ڈیوائسیز آر آفن ریفرڈ ایس پریفیرل ڈیوائسیز بیکاز دیار فیزیکلی سیپلیٹڈ فرام دا سسٹم یونٹ پریفیرل ڈیوائسیز ہم ان کو کہتے ہیں جو آپ کے سسٹم سے آؤٹ ہوتے ہیں لیکن کسی کیبل وغیرہ یا سگنل وغیرہ کی طرح آپ کیا کر لیتے ہیں ان کو اپنے سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں سم انپوٹ ڈیوائسیز کیبورڈ ماوس جوائسٹک مایکروفون اینڈ ایمیج سکینر یہ تمام آپ کے پاس کیا ہے جی انپوٹ ڈیوائسیز کیبورڈ کیبورڈ آپ نے یوز کی ہوگا آپ نے دیکھا بھی ہوگا سمپل ہم کوئی فنکشن دیتے ہیں ہم کوئی ٹیکسٹ وغیرہ ٹائپ کرنا چاہے ہم کوئی نمبر وغیرہ لکھتے ہیں تو وہ سمپل ہم کیبورڈ کی مدد سے لکھ سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس جا کے جی پوائنٹنگ ڈیوائس پوائنٹنگ ڈیوائس ہمارے پاس وہ ہوتے ہیں جس سے ہم کوئی آئیکن وغیرہ ہو گیا کوئی ٹیکسٹ وغیرہ ہو گیا یا کوئی ایسی مطلب ڈیکس ٹاپ پہ کوئی اور ایکٹیویٹی ہم نے کرنی ہوتی ہے تو پوائنٹنگ ڈیوائس کی مدد سے ہم ان کو کیا کر سکتے ہیں پوائنٹ کر سکتے ہیں اب وہ پوائنٹنگ ڈیوائس کون کون سے ہیں ان میں فرسٹ بنا آپ کا ماؤس آ گیا ٹریک بال آ گیا جوائسٹیک ٹچ سکرین لائٹ پین اینڈ ٹچ پیڈ یہ تمام آپ کے پاس پوائنٹنگ ڈیوائس ہیں ماؤس سب سے پہلے ماؤس ہے ماؤس آپ نے یوز کیا ہوگا پہلے ہمارے پاس جو ماؤس ہوتا تھا وہ کیبل کے ساتھ ہوتا تھا ٹھیک ہے آج کل جو ہم ماؤس یوز کرتے ہیں وہ لیزر والا یا بلوٹوٹ والا جو ہم ماؤس یوز کرتے ہیں جس کے ساتھ ریکٹینگل شیپ اور درمیان میں ایک بال لگی ہوئی ہے تو یہ ریکٹینگل شیپ جو ہے یہ نہیں ہوتی یہ فکسٹ ہوتی ہے سمپل اس کی درمیان میں جو بال ہوتی ہے اس پہ آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں اس پہ آپ فنگر موو کر رہے ہوتے ہیں تو کیسے جیسے آپ اپنی فنگر مو کرتے ہیں اسی طرح آپ کا وہ جو ماؤس ہوتا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ پوائنٹ کر رہا ہوتے اسی درمیان میں آپ اپنی فنگر مو کر رہے ہیں ہمارے پاس آگے جی جوائسٹک یہ اس کا فگر ہے جی سمپل آپ کو نظر آ رہا ہوگا سمپل یہاں پہ کیا ہے ایک ہینڈل ٹائپ ہے درمیان میں اس کے کچھ بٹن ہے یہ گیمنگ وغیرہ میں یوز ہوتا ہے لوگ جو گیم کھیلتے ہیں وہ لوگ یہ یوز کرتے ہیں اس کے ذریعے کیا دیتے ہیں انپٹ دیتے ہیں جس طرح آپ کا یہ ہینڈل آپ کو نظر آ رہے ٹھیک ہے اس کے موومنٹ سے آپ کا جو کریکچر ہوتا ہے سامنے سکرین پہ جو نظر آ رہا رہا ہوتا ہے گین کے اندر وہ اس درکشن میں مووو کرتے ہیں اور یہ جو آپ کو تین چار بطن نظر آ رہے ہیں یہ ایکشن کے لئے ہوتی ہیں کچھ فائرنگ کے پوائنٹر بھی اسی کے ساتھ موو ہو رہے ہوتا ہے تو ٹچ سکرین میں کیا ہو تھا ٹچ سکرین میں آپ کو کوئی پوائنٹنگ ڈیوائس کی ضرورت نہیں ہوتی سمپل آپ کی جو فنگر ہوتی ہے وہ ہی آپ کی پوائنٹنگ ڈیوائس ہے آپ اپنی فنگر کے ساتھ ہی وہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کوئنٹنگ ڈیوائس کی مدد سے کر رہے ہیں اچھے جی ہمارے پاس آگیا جی لائٹ پین آگیا لائٹ پین یہاں پہ آپ کو ایک فگر میں دکھا بھی رہے ہیں سمپل آپ نے سیمسنگ موبائل وغیرہ میں بھی دیکھے ہوں گے جو ہمارے پاس موبائل ہوتے ہیں تو ان میں کیا ہوتا ہے ایک پین بھی ساتھ میں موجود ہوتا ہے جس طرح ہم فنگر کی مدد سے اس کی سکرین کو ٹیچ کر کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ٹیچ پیڈ تو کیا کام ہوتا ہے وہاں پہ بھی آپ کیا کرتے ہیں آپ اپنی فنگر کی انٹریکشن سے اپنے پوائنٹر کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں جس طرح ہم ماؤس یوز کرتے ہیں اسی طرح آپ ٹیچ پیڈ پہ فنگر موگ کر کے اس کو جو آپ کا پوائنٹر ہوتا اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اس ٹیچ پیڈ میں یہ ایریا جو ہوتا ہے سیمپل یہاں پہ آپ فنگر وغیر موگ کرتے ہیں لیکن یہ بلیک ایریا جو آپ کو نظر ہو رہا ہے یہاں پہ آپ کے پاس دو بٹن ہوتے ہیں جس طرح ماؤس پہ آپ کی وائس کو یہ انیلاغ کی فارم میں کیج کرتا ہے پھر اس کو دیجیٹل میں کنورٹ کرنا اور پھر آپ کا جو ہوتا ہے جو ایریا مائکرو فون سے لے سپیکر تک وہاں سے دوبارہ انیلاغ میں کنورٹ ہو کے کیا کرے گا سپیکر تک اور وہاں سے پھر آگے مزید دیجیٹل سمپل یہ سمجھ دیں کہ آپ کا جو مایکرو فون ہے وہ بھی ایک انپوٹ ڈیوائس ہے جو آپ کی وائس کو کیج کرتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے دیجیٹل کیمرہ بھی آپ کا ایک انپوٹ ڈیوائس ہے سمپل آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ایسے کریکٹر کو یا کسی بھی چیز کو جو سامنے ہوتی ہے کیمرہ کے پھر اس کے بعد ہمارے پاس سکینر آگیا سکینر میں ہم کیا کرتے ہیں سکینر میں بھی آپ کے پاس جو ٹیکسٹ ہوتا ہے یا جو پکچر ہوتی ہے ہارڈ فارم میں وہ اس کو سوف فارم میں کنورٹ کرنے کے لئے ہمیں ضرورت پڑتی ہے وہ سکینر کی تو ہم سکینر کی مدد سے ہارڈ کاپی کو اپنی سوف کاپی میں کنورٹ کر سکتے ہیں پھر سکینر کی کچھ ٹائپ بتائی گئی ہیں یہ ہمارے پاس ہے ہینڈ ہیلڈ سکینر یہ والا ہے ہینڈ ہیلڈ سکینر یہ والا ہینڈ ہیلڈ ہے اس کے بعد فلیٹ بیٹ سکینر کی بات کی گئے تو فلیٹ بیٹ سکینر یہ ہمارے پاس فلیٹ بیٹ سکینر ہے یہ اپنے اکثر شاپس بغیرہ میں بھی دیکھا ہوگا کہ یہ پیج کو سمپل ایک ہی دفعہ آپ اس کے اندر پیج جکھتے ہیں اور وہ پروڈک کے ایک سائیڈ پہ کہیں پہ بارز ہوتی ہیں ان بارز کے نیچے کوڈ بھی ہوتا ہے لیکن ان بارز کے اندر بھی وہ کچھ انفارمیشن جو ہوتی ہے اس پروڈک کے حوالے سے وہ چھپی ہوتی ہے یہ مشین کیا کرتا ہے یہ مشین اس بارز کو ریٹ کرتا چھپی جتنی بھی انفارمیشن ہوتی ہے وہ آپ کو دکھا دیتا ہے نیچ ہمارے پاس مینیٹک سٹریپ کارڈ ریڈر آگیا جی یہ یہ پہ ایک فگر بھی آپ کو دکھایا گیا کہ آپ کے پاس ایک مشین ہے جو ریڈر کا کام کرتی ہے اور جو آپ کا کارڈ ہوتا مینیٹک سٹریپ کارڈ آپ نے ایٹی ایم میں بھی دیکھا ہوگئے ایٹی ایم کی بیک سائیڈ ایٹی ایم کارڈ کی بیک سائیڈ پہ ایک بلیک جو سٹریپ ہوتی ہے وہ ہی آپ کے پاس کیا ہوتی ہے جیسے آپ اس کو اپنے اس مشین جو ریڈر ہوتی اس کے اندر سویپ کرتے ہیں تو وہ مشین آپ کے کارڈ کے اندر جتنی بھی انفارمیشن ہوتی ہے اس کو ریٹ کر لیتی ہے تو یہاں تک تھے ہمارے تمام انپٹ ڈیوائس جن کو ہم نے دیکھ لیا ان کے ہم ڈیٹیل میں نہیں گئے کیونکہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے سمپل یہ چیزیں ہم پریکٹیکل لائف میں یوز بھی کرتے ہم نے دیکھی بھی ہوئی ہیں تو اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہو کسی بھی ٹوپک میں یہاں پہ جو آج ہم نے پڑھا تو کمینٹس میں آپ پوچھ سکتے نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ